تو کسان بھائیو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی ڈیری فارمنگ کے فیل ہونے کے کیا کیا کارن ہوتے ہیں کیوں ہمارے جو نئے پشو پالک ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں ایچ ایف کے ساتھ جرسی کے ساتھ تو ہمارے ساتھ جسدیب جی ہے تو ویر جی ساشی اکال تو ویر جی میں جانا چاہوں گا کی بہت سارے ڈیری فارمر فیل ہو جاتے ہیں کیا کارن رہتا ہے سب سے پہلے ڈیری فارمر کا فیل ہونا تو بریڈ کے پر بات ہے اگر ہمارے پاس اچھی بریڈ نہیں ہے تو بھی یہ فیل ہونے کا سب سے بڑا کارن ہے دوسرا اگر ڈیری فارمر خود فارمر پر نہیں جائے گا یہ بھی بہت بڑا لوگی ہے بھی اس نے منیجمنٹ اچھا نہیں کیا بھی نہیں جا کے دیکھے ابھی ہاں کیا ہو رہا ہے میرے انیمیل میں کیونکہ ہر کاؤ ایک سگنل دیتی ہے اگر ڈیری فارمر وہ سگنل نہیں سمجھے گا تو وہ سکسیس نہیں ہوئے گا نولیج ہونا اپنے آپ پارٹی سپیشن ہونا جروری ہے ہاں جی ہاں کیونکہ کاؤ ایسے ایسے سگنل دیتی ہے ہمیں خود پتہ لگ جاتا ہے ہمارے گائیں ہمیں کیا بول رہی ہے اگزامپل دوگے آپ کیسے پتہ چلتا ہے جیسے ہیٹ میں آنا ہر فارمر یہ نہیں دیکھ سکتا بھی میرے گائیں ہیٹ میں آگیا اس کی ریشو کیا ہے میری کاؤ کے کن کنہ کی بات کریں کن نچھے گیرے گی اس کو کوئی ٹیمپریچر تو نہیں ہے گائیں اٹھری بیٹھری ہے اس کو کوئی پیٹ میں درد بغیرہ تو نہیں ہے یا مسٹیڈز کو آڈر بغیرہ میں سویلنگ آ رہی ہے کیونکہ یہ سگنل ہی ہوگی نا اگر بچوں کی طریقے سے اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں ہاں فشوں کو تو آپ ڈیری فارمنگ نہ کریں نہ کریں آفاس ہوگی ہاں جی ہاں کیونکہ کوشٹلی فیڈ کی بات کریں لیور کی بات کریں یا سیڈ بغیرہ کافی چیزیں کوشٹلی ہوگی کوشٹلی ہاں ہاں جی ہاں اور ڈریکٹ مارکٹنگ اس میں مین پوائنٹ ہے وہ تو سب سے پہلا کنسیپٹی ہویا ہے ہمنا ڈریکٹ مارکٹنگ کریں گے تو پندنہ سے ستنہ روپیے تک آلک بینیفیٹل ہوگی زیادہ مہنگا دودھ آپ نہیں بیچ پا رہے ہیں ہاں جی تو تب بھی آپ نہیں کما سکتے اور بہت سارے لوگ مہنگے مہنگے شیڈ ڈال لیتے ہیں اس میں فس جاتے ہیں میرے حساب سے وہ دیکھو ایک لون کا ہوتا ہے سرکل بھی لون گورنمنٹر نے لون دے دیا اور سیڈ اچھا ڈال لیا گائیں اچھی ملی نہیں یا گائیں بھی اچھی مل گئی منیجمنٹ نہیں اچھا کیا یا منیجمنٹ اچھا کریا گائیں اچھی ملی یہ بہت ہی الٹے سیدھے سسٹم ہے کچھ سرویس ملتی ہے کچھ نہیں ملتی ہے پھر وہ لون بھی نہیں اترتا اس لئے کر جاؤ ہو جاتے ہیں یہ بڑی سمسے ہے تو میرے یہ یہ بھی دیرے دیرے کر لو کوئی دکھت نہیں ہے اپنے جتنے انکم دی انہی سے لگا لو ایک سال بعد ہو جائے گا تیار کوئی بڑی سمسے نہیں آپ چار پشوں سے سو پشوں تک گئے کیا آپ نے بھی سرکاری سبسیڈی کا لون کے چکروں میں ہم نے تو آج تک کوئی ملکنگ مسین پہ بھی سبسیڈی نہیں لی کہیں سبسیڈی نہیں کوئی لون نہیں سارا آپ نے پیسے سے دیرے دیرے کر کے کیونکہ دیکھنے میں آپ نے ابھی تک ہمارا سیڈ بھی کمپلیٹ نہیں ہے اگر بات کریں آپ سے اتنا خرچہ کرتے ہیں جتنے کی جتنے کی ریکوئرمنٹ آئی جتنے فین لگانے ہیں اتنے فین لگائے جتنے کی ضرورت ہے ڈیری پروڈکٹ کافی کوشٹلی ہیں اگر ڈیری فین کی بات کریں ڈی لیول کے فین لگ رہے ہیں چوالی سہ جاری کمت ہے اے فین کی اگر ہم لون لے کے دس فین کا ٹھے لگائیں تو وہ انہی کا قرض اتارنا بڑا مسکر ہو جائے گا اور بہت سارے ڈیری فارمر کا سٹارٹنگ میں انٹرسٹ رہتا ہے بعد میں انٹرسٹ گائے ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا کارن ہے بعد میں وہ دھیان نہیں دیتی وہ بریڈ کے اوپر بھی بات ہے جی کیونکہ وہ اچھی بریڈ تو لیاتے ہیں پھر ان کا منیجمنٹ نہیں اچھا کر پاتے گائیں دودھ تو دینا ہے بریڈ کے حساب سے وہ خوص ہوتے ہیں بہت اچھا دودھ ہے ان کو منیجمنٹ نہیں آتا پھر باز میں گائیں دکھتا جاتی ہے تو کل ملا کے نچوڑیے نکلتا ہے بریڈ منیجمنٹ فیڈ اور اس کے علاوہ آپ کا انٹرسٹ اور آپ کی مارکٹنگ یہ جب سبھی چیزیں آپ کی کمپلیٹ ہوں گی اچھی ہوں گی تب ہی آپ ایک اچھا ڈیری فارم چلا پائیں گے اچھی انکم لے پائیں گے اپنے ڈیری فارم کو بڑھا پائیں گے ایک ہمارے ساتھ جزدیب جی سے تو آپ کا سر بہت بہت دھنیا واد تینکیو زیر تو امید ایک سان بھائیو آپ کو شاندہ جان کر یہ دیکھنے کو ملیو گی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے لائک شیئر کیجئے اور چینل سے جڑنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا فولو کرنا نہ بھولے گا جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں دھنیا واد جہند